تو کیا آپ بھی اپنے فارم پر مکھیوں سے پریشان ہیں تو مکھیوں کا ہم کیسے سمادان کر سکتے ہیں بسات کے دنوں میں ایک بہت بڑی چنوٹی بن جاتی ہے یہ اور بہت سے جو بیماریاں کا کارن ہے یہ بنتی ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ بچے میں کیڑا ہے وہ لگنا سٹارٹ ہو جو ہے ہو جاتا ہے بسات کے دنوں میں تو اس کا کیا اپچار ہے اس کے لیے میں کونسی میڈیسن ہے وہ لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس کچھ پرانے ڈرینکر ہے جو بلکل بری طرح ڈیمیج ہو چکے ہیں تو ان میں ہی میں نے یہ میڈیسن لگائی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبھی جو جمین پر گری ہوئی ہے یہ سبھی مکھیاں ہیں مری ہوئی مکھیاں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے میں نے باہر برتن لگائے ہوئے ہیں ان سبھی میں جو ہے دوا ہم نے لگائی ہوئی ہے اور اندر بھی اندر کا کیا آپ کو میں دکھاؤں گا پہلے آپ کو باہر کا دکھا دوں کیا سین ہے یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں نیچے یہ ساری مکھی ہے تو مکھی آپ سبھی جانتی ہیں کہ بہت جلدی سے یہ فیلتی ہے اس کا جو لاربہ ہے وہ ہمیں جلدی سے ختم کرنا ہوتا ہے تو بہت سے آپ کو انٹرنیٹ پر ایسے میسیج مل جائے گے کہ یہ آپ مجھے جو سپری ہے وہ کری دے نیچے آپ کا موائل امبر دے دیتے ہیں تو بہت زیادہ وہ کوشلی پڑتی ہے اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی تو بہت زیادہ مطلب ٹائم لگ جاتا ہے ہمارے تک پہنچنے کے لئے تو میں آپ کو ایک آسان سا جو ہے میڈیسن دکھاؤں گا جو آپ کو آرام سے آپ کے کسی بھی جہاں پر آپ کو کیٹناچ کی دوائیاں ملتی ہے فصلوں کی دوائیاں ملتی ہے وہاں پر آرام سے مل جائے گی اور آپ ایسے اپنے فارم کے باہر ہے اس کو لگا سکتے ہیں تو لگانا اپنے باہر ہی ہے کیونکہ اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ہے وہ شڑکتے رہنا پڑتا ہے پانی کا شڑکاب ہے وہ کرنا ہوتا ہے تو کہ ہمارا بچہ جو پانی پینا لے اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس کو باہر ہی لگانا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چاروں طرف اپنے فارم کے ایسے برطن ہے جو وہ لگائے ہوئے ہے جس میں ہم نے میڈیسن لگائی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دعا کونسی ہے اس میں تو یہ جو پانچ گرام کی ماتر پیکنگ ہے آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں سیکٹارہ گولڈ کر کر یہ کوئی کمپنی ہے اور اس میں جو کمپوزیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے لیا نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ آرام سے مجھے جو ملی تھی یہ تیس چالیس روپے کا جو پیکٹ ہے وہ مل گیا تھا اور آپ نے اس کو جو میں کیسے لینا ہے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے کچھ برطن لے لینے ہیں اس میں جو ہے آپ نے لگ بگ آپ کہہ لو کہ پانچ سات گرام چینی کے دانیں چینی جو شگر ہوتی ہے اس کو آپ نے ایسے اس کے بیچ میں کھلار دینے ہیں اور اس کے اوپر اس میں سے باتر چٹکی بر آپ نے اس سے جو ہے اس میڈیسن کو لینا ہے اور ایسے چینی کے اوپر اس کو جو ہے بکھیر دینا ہے اور ہلکا سا آپ نے اس پر پانی ہے وہ پھر پانی کا شرکاب ہے وہ کر دینا ہے تو اس کے بعد اپنا اثر ہے وہ دکھانا شروع کر دے گی جو بھی مکھی ایک بار بیٹھے گی بہت دوارا نہیں اٹھ پائے گی تو یہ ہے ایک بار میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ سیم تو نہیں مل پائے گی پاس آپ نے یہ والا یہ جو سالٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہی آپ نے اس پر فوکس کرنا یہ ہی آپ نے لے کر آنا ہے تو فارم کے چاروں طرف تو آپ نے یہ بھرتنا رکھنے ہوتے ہیں جدی آپ کے فارم پر مکھی بہت زیادہ بن رہی ہے برسات کے دنوں میں آپ کو اندر کا بھی جارہ میں دکھانا چاہتا ہوں تو اندر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھو یہ جو دو لٹر کی بھوٹا رہتی ہے کولڈ رنگ کی بھو ہم نے جوز کی ہوئی ہے ایک یہ ہے جہ ہم نے لیورالا بھرتن جوز کیا ہوا ہے لیورال ایک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تین ہم نے بیتر بھی اس کے فارم کے بیتر بھی جو ہے دوائی ہے وہ لگائی ہے تو یہ کیسے لگائی ہے یہ آپ بھی جگار کر سکتے ہیں یہ بلکل سیمپل سا جگار ہوتا ہے کوئی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روکٹ سائنس نہیں ہے میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں اور ریزلٹ بھی اچھا ہے کوئی دیسی جگار ہے یہ بلکل بڑھ چکا ہے شاید آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ بلکل بڑھ چکا ہے اور ایک لاسٹ میں لگا ہوا ہے اور ایک رہا یہ تو یہ کوئلڈ ڈرنگ کی بوٹل ہے اس کو بیچ میں سے کٹ لینا ہے اور اوپر آلا جو باگ جو پاٹ رہتا ہے ہمارا جس پر جو اس کی سیلپ گیرا ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم نے اُلٹا کر دیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اُلٹا کر دیا ہے اور بیچ میں ہلکا سا آپ نے اتنا اس میں پانی بڑھ دینا ہے اور وہ ہی جو ایک دو چٹکی جو آپ کو میں نے پہلے میڈیسن دکھائی ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے اور باہر جہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا چینی بھی نہیں ہے وہ لگا دینی ہے ہم نے جو ہے آم کا جو آم ہے آم کا رس کیلو کی آم ہے مینگو کا جو فلیور ہے وہ جہاں پر لگایا ہوا ہے تو ایسے آپ جو ہے اس کو جو ہے جو ملا سکتے تو اب ہم نے جس اس کو جو ہے آدھا گھنٹا پہلے ہی لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی جو ہے مکھی ہے اس میں جو ہے اٹک چکی ہے تو ایسے جو ہے آپ جگاڑ کر سکتے ہیں کیونکہ جدی آپ اوٹی فارمنگ کر رہے ہیں ہیں تو آپ کو جگاڑو بننا پڑے گا تو جار بس فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی جدی کوئی جان کر دیئے کہ ہماری طرف سے اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ سب بھی کا بہت بہت رنجوار